اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو چہرے کی خوبصورتی کے لیے وجیفہ بتاؤں گی تو آپ لوگ اس پر عمل کریں اور آپ لوگ خوبصورت ہو جائیں گے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں چینل پر نائے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو روزانہ دیکھنے کو ملے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں خوبصورت چہرہ جو اللہ کی ایک بہت بڑی نیعمت ہے لیکن عام زندگی میں ہمارے کھان پان اور پردوشڑ کی وجہ سے اس پر داگ دھبے آ جاتے ہیں جس سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک ان داگ دھبوں کو مٹانے کے لیے قدرتی خوبصورتی پانے کے لیے ہر طرح کے جتن کرتا ہے کوشش کرتا ہے چلیے آج میں آپ کو اس کا روحانی اور جسمانی علاج بتاؤں گی جو اگر آپ کریں گے تو آپ کا چہرہ پرنور ہو جائے گا چہرے کی خوبصورتی کے لیے روحانی عمل آپ لوگوں کو دروش شریف پڑھنا ہے عورتو یا مرد میک اپ کرنے کے بجائے دروش شریف کی عادت ڈالیں اور اس پر ایک مہینہ عمل کریں پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے چہرے پر پرنور تبدیلی آئی ہے خوبصورت چہرے کے لیے جسمانی عمل جیتن کا تیل جیتن کا تیل جیتن کے فلوں سے نکالا جاتا ہے جو کبج کی شکایت ہونے شگر کے بڑھ جانے بالوں کی تمام سمسیا کے سمادھان یا پیمپل جیسی مشکلوں سے پیچھا چھوڑانے دماغ اور ہڈیوں کے لیے بہت ہی کارگر ہے اور یہ چہرے کے لیے بہت ہی بہترین ہے بادام کا تیل اس تیل میں موجود چہرے کی کئی پرابلم سے پیچھا چھوڑانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور اسکین کو خوبصورت بنا دیتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ان کا استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے ان دونوں تیل کو ملا کر رکھ دینا ہے اور پھر صبح اور شام چہرے پر لگانا ہے جس سے آپ کے چہرے پر انشاء اللہ قدرتی رونک آئے گی ناظرین ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم